محترم بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور ساتھیوں پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں آئیے خطابت کی دنیا کی طرف واپس چلتے ہیں ہمارے سامنے ایک عنوان ہے ابھی تک آپ نے تین آناوین سماعت کیے ایک عنوان ہمارے سامنے ہے اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق جس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق ہمارے اوپر کچھ ہیں ایسے ہی ہمارے پڑوس ہمارے سماج میں رہنے والا ایک ایسا انسان جس نے ہمارے دین کا کلمہ نہیں پڑا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو ایسے بندے کا ہم مسلمانوں پر کیا حقوق قائد ہوتے ہیں اور اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس مضمون کی اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں اسلامیک انفارمیشن سینٹر ممبئی کے صدر برادر گرامی زید پٹیل حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق اس مضمون کی وضاحت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز علماء اکرام میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں ہم سب جس موضوع کے متعلق ابھی انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے وہ موضوع ہے اسلام میں گیر مسلمانوں کی حقوق حقیقت تو یہ ہے یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس موضوع پر ہی اگر ایک پوری کانفرنس رکھی جائے اور ایک ایک حصہ جو میں بیان کرنے والا ہوں اس پہ ایک ایک درس ہو سکتا ہے ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اسلام میں تیرہ حقوق جو گیر مسلمانوں کو دیئے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی پندرہ منٹ میں بیان کروں گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سارے دھرموں کے لیے سارے دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہوا راستہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا حق ایک گیر مسلمان کا جو اسلام نے اسے دیا ہے اور وہ ہے زندگی کا حق اسے زندگی کا حق دیا گیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر بتیس من قتل نفسن بغیری نفسن اور فسادن فلرد فکان نما قتل ناس جمعہ اگر کوئی کسی جان کا قتل کرے بغیری نفسن اگر قتل کی سزا کے طور پر تو نہیں یا اوفسادن فلرد یا زمین پر فساد پہلانے کے لئے اگر نہ ہو سزا کے طور پر فکان نما قتل ناس جمعہ ایسا ہے جیسے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا مطلب ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جان کے اندر یہ نہیں دیا گیا مسلم کی جان یا غیر مسلم کی جان بلکہ ہم یکتے ہیں کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر خصوصی طور پر غیر مسلمانوں کی جانوں کا ذکر ہے. مثال کے طور پر سنن نسائی میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجل من اہلِ ذمہ جو ایک ذمی کا قتل کرے ایک ایسے غیر مسلم کا قتل کرے جو اسلامی کنٹری میں رہتا ہے مسلم کنٹری میں رہتا ہے مسلم حکومت میں رہتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کوئی شخص کا اگر کوئی قتل کر دے لَمْ يَجِدْ رَائِحَتَلْ جَنَّةً اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی وَإِنَّا رِيْحَهَا لَيُّ جَدُمِ مِن مَسِیرَتِ قَدَا وَقَدَا حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے اتنے فاصلے سے اتنے سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو ملتی ہے ایسے شخص کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے مَنْ قَتَلَ مُعَاحَدًا جو کسی مُعَاحَد کا قتل کرے ایک ایسے شخص کا قتل کرے جس کے ساتھ مُعَاحَدہ ہے تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی تو ہم دیکھتے ہیں پہلا حق ہے زندگی کا حق اس کی جان کا حق دوسرا حق ہے اس کی پرابٹی کا حق آدمی کو کیا چاہیے اسے چاہیے اس کی جان کی حفاظت ہو اس کی پرابٹی کی حفاظت ہو اس کے مال کی حفاظت ہو تو مال کی حفاظت کی گیرنٹی دی ہے اسلام نے ہم دیکھتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا مصنط احمد میں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کسے بولتے ہیں ایمان والا کسے بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امینہ الناس بی اموالہم وانفوسہم یہ وہ ہے جسے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو مومن کون ہے مومن وہ شخص ہے جس سے لوگوں کا مال محفوظ ہے لوگوں کی جانیں محفوظ ہے اور کہا اللہ اخوبروکم بالمسلم کیا میں بتاؤں کہ مسلم کون ہے من سلیم الناس بی لسانہی ویدیہی مسلم وہ ہے جس سے لوگ اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے اس کی زبان سے محفوظ ہے اس کی ہاتھوں سے محفوظ ہے تو ہم دیکھتے ہیں زبان سے محفوظ میں ایک عزت کا بھی اشارہ ملتا ہے جہاں عزت کی حفاظت کا بھی حق دیا گیا ہے تو ہم نے دو حق دیکھے ہیں تیسرا حق تیسرا حق ہے دھرم کا حق مذہب کا حق ریلیجن کا حق اسلام نے یہ حق دیا ہے ہر انسان کو کہ آپ جس مذہب پر چلنا چاہتے ہو دین میں کوئی زور زبرستی نہیں ہے اسلام میں یہ allowed ہی نہیں ہے یہ چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کے اس پہ زبرستی کی جائے تلوار رکھ کے کہا جائے اسلام قبول کرو یا اسلام دھرم پہ آجاؤ کسی بھی طرح کی زبرستی چاہے مالی طور پہ زبرستی کی جائے چاہے اس کے حالات کا فائدہ اٹھا کر کے زبرستی کی جائے کسی بھی طرح کی زبرستی کی جائے لا اقراحہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زور زبرستی نہیں ہے اللہ نے اوپر والے نے انسانوں کو چوائز دیا اللہ چاہتا تو سارے انسان ایک ہی ٹائپ کے پیدا ہوتے ایک ہی سوچ کے پیدا ہوتے ان کے اوپر کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا صرف ایک ہی راستہ ہوتا لیکن اللہ نے جب انسانوں کو اختیار دیا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس اختیار کو لے لیں یہ ہو گیا تیسرا حق چوتھا حق صرف مذہب پہ چلنے کا حق نہیں بلکہ اپنے مذہب کی حفاظت کے اعتبار سے لوگوں کو یہ حق دیا گیا کہ ان کے مذہب کا انسلٹ نہیں کیا جائے گا ان کے مذہب کی ایک عزت رہے گی جس عزت کے تحت وہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے مذہب کی طرف اس عزت کی حفاظت کی گئی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ انام میں سورہ چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ اللہ نے کہا فَلَا تَصُبُوا لَدِينَ يَدْعُنَا مِن دُونِ اللَّهِ انہیں گالیاں مَد دو جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ فَلَا تَصُبُوا لَا اَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمَ نہیں تو وہ بھی اپنے جہالت میں اپنے لاعلمی میں اللہ کو گالیاں دیں گے تو اللہ تعالی نے کہا تم ایسے مت کرنا کہ ان کے معبودوں کو ان کے گارڈز کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جن کی وہ ورشپ کرتے ہیں تو انہیں گالیاں مت دینا اللہ نے منع کیا اللہ نے حرام کیا کہ لوگ اس چیز پر گر نہ جائیں لوگوں کو بچایا کہ اس طرح کا ماحول نہ ہو یہ ہو گیا چوتھا حق اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی حفاظت ہو گئی مال کی حفاظت ہو گئی دھرم کے تعلق سے اختیار کرنے کا حق ہے اور اس کے اندر اسے انسلٹ نہیں کیا گیا یہ بھی حق دیا گیا ایک پانچوہ حق یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے انصاف دیا جائے یہ ان کا حق ہے ہر غیر مسلمان کو یہ حق دیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آنٹھ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ اِدِلُ هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس چیز پر نہ آمادہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ اِدِلُ هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ یہ تقوے کے قریب ہے پرہزگاری کے قریب ہے پرہزگاری کا حق ہے کہ تم نیک آدمی ہو تم پرہزگار آدمی ہو تو انصاف کروں گے تم اللہ سے ڈرتے ہو نا تم انصاف کروں گے اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نہیں سکھایا ساروں کے ساتھ انصاف کیا جائے سارے انسانوں کے ساتھ اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث بتاؤں گا جو مسند احمد میں ہے جس میں واضح طور پر غیر مسلمانوں کا حق دیا گیا ہے اس متعلق تھا کہ کوئی اس میں کنفیوز نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی جس پہ ظلم کیا گیا ہے جس پہ نانصافی کی گئی ہے اس کی جو بدعا ہے اس سے تم بچو اس سے تم دھرو وین کہنا کافرن واضح طور پر کہا گیا چاہے ہی وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو فَإِنَا لَيْسَدُونَ هَا حِجَابٌ کیونکہ اس کی جو بدعا ہے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ ڈائریکلی اس مظلوم کی بدعا کو سنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے اس کا حق دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بھی حق ہے غیر مسلمانوں کا بھی کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے یہ اسلام نے انہیں حق دیا ہے یہ ہو گیا پانچوہ حق چھٹا حق جو اسلام نے دیا ہے غیر مسلمانوں کو بھی اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں جو معاہدہ کیا جائے جو وعدہ کیا جائے جو کوویننٹ اور پرامس کیا جائے وہ پورا کیا جائے صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں جس میں منافقوں کی خسلت دی گئی ہے ہپوکریٹس ایسے لوگ جو بولتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں لیکن اندر سے نہیں ہوتے ان کی کیا خصوصیت دی گئی ان کی کیا قوالٹی ہے ان کی خسلتوں میں یہ بھی دیا گیا ہے جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور جب وہ اہد و پیمانہ کرتے ہیں جب کوئی وعدہ کرتے ہیں کوئی کوویننٹ کرتے ہیں گدارہ بہت گداری کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں اس اہد و پیمان کو تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ اہد و پیمان کو وعدوں کو پورا کرو اس کے اندر سارے وعدے آتے ہیں بسنس کے وعدے بھی آتے ہیں کنٹری کے ساتھ جو ہمارا وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر کنٹری کے کچھ لاز کو جو ہم مانتے ہیں کہ بھئی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے سارے جو چیزیں ہیں وہ امن جو قائم کیا جائے جو ہم مانتے ہیں تو وہ بھی ہمارا وعدہ ہے اہد ہے کنٹری کے ساتھ تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ پورا کرنے سکھایا بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چیزیں تھیوری بھی سکھایا پریکٹیکلی بھی سکھایا صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی بدر کی جنگ کا واقعہ ہے اور بدر کی جنگ کے اندر آپ کو پتا ہوگا تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار سے زیادہ غیر مسلم تھے تین سو تیرہ تھے اب جنگ کا معاملہ تھا یہاں جان کا معاملہ تھا ایسا معاملہ ہے کہ حدیفہ بن یمان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی ابو حسیل ہم لوگ دو آئے اور ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ہمیں مشرقین نے پکڑ لیا کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے وعدہ لیا احد لیا کہ تم لوگ مدینہ ہی جاؤں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاؤں گے انہوں نے وعدہ کیا وعدہ کر کے پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا ہے کہا انصرفہ تم جو دونوں جاؤ مدینہ جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ہم پورا کریں گے اور ہم اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف تین سو تیرہ کی جگہ ہسٹری یہ بتاتی تین سو پندرہ تھے لیکن یہ دو کو واپس بھیج دیا گیا یہ نہیں کہا جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جنگ کے اندر تو کچھ بھی چلتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا اور ہمیں یہی بات سکھایا تو یہ ہو گیا چھٹا حق ساتھوں حق وہ ہے انسانی بھائیچارگی کا حق اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجورات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 یا یو الناس اے انسانو اِنَّا خُلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَقْرِيُوَا اُنسَا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہی تو بنایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُوبَا وَقَبَائِلَا لِتَعَارَفُ اور تمہیں قبیلوں میں برادریوں میں باٹا صرف اس وجہ سے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدُ اللَّهِ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اَتْقَاكُمْ جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اسلام نے ہاں یہ بتایا کہ سارے کے سارے انسان ایک نر اور ایک مادہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہی آئے ہیں سارے انسان اسی جوڑے سے آئے ہیں یعنی کہ سارے انسانوں کا دور دور کا جیسے کے رشتہ ہے سارے کے سارے دور دور کے رشتہ دار ہیں ہم سب میں وہی خون دورڑا ہے وہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں تو یہ ایک بھائچارگی ہے جو اسلام نے سکھایا اور یہ بتایا کہ اس بات کو سمجھ کر کے اپنے مالک کو تو پہچانو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جس کے اندر اس چیز کا خوف ہے جو اوپر والے کے لئے اچھا کام کریں تو یہ ہو گیا ساتوہ حق آٹوہ حق ہم دیکھتے ہیں پڑوسی کا حق پڑوسی کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم پڑوسی ہے اور گہر مسلم پڑوسی ہے یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ اسلام نے پڑوسی کے تعلق سے بہت حقوق دیئے بہت سارے رائٹس دیئے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے سورہ چار آیت نمہ چھتیس اچھا سلوک کرو ایسے پڑوسی کے ساتھ جو قریب ہے اور ایسے پڑوسی کے ساتھ جو انجان ہے مطلب ایک انجان قسم کا پڑوسی بھی ہوتا ہے ہمساہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایک شہر میں رہنے والا ہے کوئی بس میں ساتھ میں آگا ہے ایک ٹرین میں ساتھ میں اب دھکا لگا رہے ہیں وہ تمہارا ایک طرح کا پڑوسی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ ساری کے سارے پڑوسی کے حقوق ہے اس میں چاہے مسلم ہو یا گئر مسلم ہو یہ ہو گیا آٹھوہ حق نوہ حق رشتداری کا حق رشتدار کے تعلق سے رشتدار چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو جو گئر مسلم ہو تو سکھایا گیا کہ آشی رہنہ فی الدنیا معروفہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سے رہو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اسمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس ان سے ملنے آئی تھی اور ان کی امی جو تھی ان کی مدر ماں جو تھی وہ گئر مسلم تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اپنی ماں کے ساتھ میں رشتداری رکھوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امہ کی ہاں تمہاری ماں کے ساتھ رشتداری رکھو تو ہم دیکھتے ہیں رشتداری کا حق ہوتا ہے ایک دسویں حق ہے عورتوں کا حق امام چیزیں ہمیں سکھایا گیا ہے تو اس کے اندر فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور میں سورہ چوبیس آیت نمتیس قل المومنینہ کہہ دو ایمان والے مردوں سے یا گدو من افساری ہیں اپنی نظروں کو نیچی رکھیں مطلب وہ بے حیاء طور پر غلط طور پر عورتوں کی طرف دیکھنا انہیں اس طرح سے نہیں دکھایا سکتا اپنی نظروں کو نیچی کرو وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی پاکیزگی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تو اسلام نے یہ سکھایا یہاں تک کہا کہ مستدرک حاکم میں حسن سنت سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے کہا میں تمہیں خاص تاقید کرتا ہوں دو کمزوروں کے تعلق سے خاص تاقید کرتا ہوں مرنے سے پہلے خاص تاقید کی اس میں سے ایک ہے یتیموں کے تعلق سے اور ایک ہے عورتوں کے تعلق سے اس میں فرق نہیں کیا کہ عورتوں میں صرف مسلم خواتین ہیں یا غیر مسلم بھی ساری عورتوں کے تعلق سے اسلام نے ان کی عزت کی ان کی پاکیزگی ان کی مقام کا احترام کیا ہے ان کی عزت سکھائیے گیاروہ حق وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا اسلام نے سکھایا ہے اور بہت مشہور حدیث ہے سنن ابودعود میں صحیح سنت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون یرحموہم الرحمان رحم کرنے والوں پر تو الرحمان رحم کرتا ہے یعنی کہ اللہ ان پر رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پر ارحمو من فل ارد یرحم کو من فل سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اب اس میں فرق نہیں کیا گیا گہر مسلمانوں پر نہیں کرنا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو اس میں مسلم ہو گہر مسلم ہو یہاں تک آکے جانور ہو چرندہ ہو پرندہ ہو کوئی بھی ہو زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اچھا سلوک سکھایا گیا ہے وَخَالِقِنْ نَاسَ بِقُلُقِنْ حَسَنِنْ سنن ابودعود کی حدیث ہے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اچھے کیریکٹر کے ساتھ اچھے برطاؤ کے ساتھ پیش آؤ انسانوں کے ساتھ اور اسلام نے تو یہ سکھایا کہ راستے میں کوئی ارچن ہو اسے ہٹا دو اللہ تمہیں معاف کرے گا تمہیں گناہ معاف ہوں گے کوئی تمہیں ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو تو اچھے اخلاق کا حق ہے اچھے بیہیور کا اچھے برطاؤ کا حق ہے ایک گیر مسلم کا بھی یہ حق ہے یہ ہو گیا گیاروہ حق باروہ حق تجارت کا حق کہ انہیں بھی تجارت کرنے کے حق ہے اور یہاں تک کہا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلمانوں کے ساتھ تجارت کی اور ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ تعامن من یہودین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج گلہ خریدا ایک یہودی دکاندار کے پاس سے تو انہیں بزنس کرنے کا بھی حق دیا گیا یہ ان کا باروہ حق ہے اور میرے بھائیوں میرے بہنیں سارے انسانوں کے لئے ایک پیغام ہے ان کا تیروہ حق جو آج کے میں درس میں بتا رہا ہوں اور یہ صرف تیرا چنے گئے ہیں ایسے اور بہت سارے حقوق ہیں یہ صرف ایک مثال ہے ایک سیمپل ہے کہ اتنے سارے حق دیئے گئے ہیں ایک تیروہ حق جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے اسلام کی تعلق سے معلومات کرنے کا حق قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ابراہیم کی آیت ہے سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تو قرآن پیغام ہے لِن ناس سارے انسانوں کے لئے ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن صرف مسلم کی کتاب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن انویٹیشن دی سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے وہ لوگ اس قرآن کو سٹڈی کیوں نہیں کرتے اچھی طرح سے پڑھتے کیوں نہیں ہیں وَلَوْ كَانَ مِنِنْتِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے کتاب لَوَجَدُ فِي اختلافاً کثیراً تو انہیں اس کتاب میں بہت سارے اختلافات ملتے بہت سارے ڈیفرنسز ملتے کانٹرڈکشن ملتے تو اللہ نے کہا کہ آؤ پڑھو اس کتاب کو یہ اوپر والے کی کتاب ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے کوئی گلتی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اوپن انویٹیشن ہے یہاں تکہ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مذہبوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منع ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص طبقے دھارمک کتابیں پڑھ سکتے ہیں باقی سب لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں اسلام نے مسلمز کو ہی نہیں سارے انسانوں کو دعوت دی اور گیر مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے ڈیریکلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کو صرف میڈیا پر ڈیپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ حالات اور سیچویشنز میں نفرتیں فہل جاتی ہیں لوگوں میں مسانڈسینڈنگز فہلائی جاتی ہیں میڈیا ایک گلت رول پلے کرتا ہے بہت سارا مسریپیزنٹیشن کی آئیتا ہے گلت باتیں بتائی جاتی ہیں تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں سارے انسانوں کو آج اس پروگرام سے اس ٹیٹ سے کہ آئیے آپ خود پڑھئیے نا آپ کو ڈیریکل انویٹیشن دی گئی آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا حق دیا گیا ہے اسلام میں ایک غیر مسلم کو اور اسی کی روشنی میں آپ اپنا ایک تاثر ایک پرسپشن ایک امپریشن قائم کریں اور بہت ضروری کیا ہے کہ ہم سب انصاف کے ساتھ کام لیں آخر میں ہم سب کا مالک ایک ہے اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے یہ وقتی طور پر ہم یہاں دنیا میں جی رہے ہیں یہ ایک امتحان ایک پرکشہ ہے فائنل اس کا ریزلٹ آنے والا ہے جس نے پہلی بار بنایا وہ ہمیں پھر بنائے گا اور وہ ہے اصل ریزلٹ اور وہ ہے اصل کامیابی کہ اس امتحان میں وہاں پر پاس ہو جائے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو حق بات صحیح بات سچی بات مل جائے اس مالک کے بارے میں ہمارے زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بھیجیوی کتاب قرآن کے بارے میں تو صحیح بات کو دیکھنا سمجھنا اور مان لینا یہی چیز سمجھداروں کے لیے ہے یہی چیز انصاف والے لوگوں کے لیے اسی اپیل کے ساتھ میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین